آج دو بڑی اہم خبریں ساری دنیا کی توجہ کا مرکز رہیں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی کا اعلان کیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دو صدور نے حلف اٹھایا ہے سب سے پہلے سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان یہ کمی کا اعلان جو سعودی عرب کی حکومت نے کیا ہے بڑا غیر معمولی ہے اور وہ غیر معمولی اس طرح ہے کہ تقریباً تیس فیصد کمی کا اعلان کیا ہے اس نے تیل کی قیمتوں میں اور اس اعلان کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ دو ہزار سولہ کی جنوری کی سطح پر آگئی ہے اور اس سے زیادہ کمی گزشتہ تین چار سال میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اور اس کی وجہ وہ وبا ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے اور جو تقریباً اب سو سے زیادہ ممالک کو متاثر کر چکی ہے جو چین سے شروعی تھی اور یورپ اور امریکہ تک جا پہنچی ہے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو عالمی بزنس ہے اس کے اوپر بھی بڑا غیر معمولی اثر پڑا ہے اور مختلف سطحوں پر اور مختلف اشیاء میں اور مختلف معاملات میں بزنس کو زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن یہ جو تیل کی قیمتوں میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ہے اور یہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو تیل کی قیمت میں کمی ہے یہ جب مارکٹ میں آئی ہے تو یہ بیس سے تیس فیصد یہ ہے اور اس کا ساری دنیا پر اثر پڑا سعودی عرب نے کافی عرصے سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کرنا چاہتا ہے اور اس نے اوپک کی جو ممالک ہیں ان سے کہا تھا کہ وہ تیل کی سپلائی کو بڑھا دیں تاکہ تیل کی قیمتوں میں کمی آ جائے اور اس سلسلے میں اس نے روس سے بھی بات کی کہ وہ بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کرے کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے نون اوپک کنٹریز کے انتر لیکن روس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے سعودی عرب نے خود ہی آج تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے سب سے پہلے تو اس کا اثر جو عالمی تیل کی مارکٹ پر پڑھا ہے کہ ساری تیل کی قیمتیں جو ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نیچے آگئیں اور اتنی نیچے آگئیں کہ یہ دو بیس سولہ کی سطح پر آگئیں ہیں لیکن اس کا نقصان اور فائدہ دونوں طرف ہے جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کو تو اس کا یقینی بات ہے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جب تیل کی قیمتیں اس سطح کے اوپنی نیچے آئیں گی تو سب کے بجٹ جو ہیں جو پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں کرونا وائرس سے وہ اب تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے اور زیادہ نقصان اٹھائیں گے اس میں حالانکہ روس نے انکار کیا ہے لیکن روس اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا اور جو بڑے آئل پروڈکسوں ہیں جیسے ایران ہے ونزولہ ہے وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی اس کے بڑے شدید اثرات پڑیں گے ان کے بجٹ کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کا ایک اور جو وکٹم ہے تجارت کے اندر وہ یہ تیل کی قیمتیں ہیں لیکن جو تیل استعمال کرنے والے ملکیں ہیں جیسے پاکستان ہے جو ایک بہت بڑی درامداد اس کی جو ہے وہ تیل کی درامداد ہے تقریباً تیرہ چودہ عرب ڈالر سالانہ کا وہ تیل جو ہے وہ درامد کرتا ہے تو یہ اگر 20 سے 30% کمی تیل کی قیمتوں میں واقع ہوتی ہے تو اس کا تقریباً یہ جا کر بیٹھے گا تین سے چار عرب ڈالر کی کمی جو ہے وہ اس کی درامداد میں واقع ہو جائے گی یہ جو تین سے چار عرب ڈالر کی درامداد میں کمی واقع ہوگی اس کا براہداز پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا اور وہ اچھا اثر ہے کیونکہ پاکستان کو پہلے ہی بہت زبردست معاشی دباؤ کا سامنا ہے خاص طور پر ذرہ مبادلہ کی معاملات میں جو کیونکہ تیل کی قیمتیں ہیں ذرہ مبادلہ میں آزا کی جاتی ہیں تو یہ جو تین چار عرب ڈالر کی بچت ہوگی اس سے آئی ایم ایف کے معاملات کرنے میں پاکستان کو بہتری حاصل ہوگی اور دوسری جو معاملات ہیں جیسے بیلنس اور پیمنٹس ہیں بیرونی خرضوں کے اس کے اندر بہتری آئے گی پھر جو ذرہ مبادلہ کی کمی ہے اس میں بہتری آئے گی تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی کا علاقہ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے سعودی اریبیا سے سب سے زیادہ تیل درامت کرتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی اریبیا نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا ہے جس کے اندر تین سال کے لیے تیل جو ہے وہ موخر قیمتوں پر وہ پاکستان کو سپلائی کر رہا ہے تو اس سب کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو پہنچے گا اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ امید کریں گے حکومت سے کہ جو اس کے فائد ہیں وہ اس تک پہنچے لیکن دوسری طرف اگر عالمی مارکٹوں میں دیکھا جائے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تو تیل کی خریداری کے اوپر بغیر باملی وہ کریش ہی کر گئی ہیں ایک طرح سے مارکٹیں جب اتنی کم قیمتیں یعنی تیس فیصد قیمت کم ہوئی دوسرے سٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی بڑا برا منفی اثر پڑا ہے اس کا پاکستان کی اپنی سٹاک ایکسچینج کے اوپر کیونکہ تیل کی کمپنیز جو ہیں جو اس میں خریداری کرتی ہیں ان کے شیئرز جو ہیں وہ بڑی بری صلاح سے گرے ہیں عالمی مارکٹ میں بھی بڑی بری صلاح سے گرے ہیں تمام اہم جو سٹاک ایکسچینج اس میں بھی بڑا فرق بڑا ہے تو یہ تو صورت سے حال ہوئی ہے سعودی عرب کے تیل کی کم قیمتوں کرنے کے اعلان سے موسیقی